کبھی ہاتھ میں چائے کا کپ لیجئے اور کسی خاموش گوشے میں جا کر سوچئے کہ آخر کار اس دنیا کا آخری کنارہ کون سا ہوگا ہاں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا گول ہے اور لوجیکلی تو گول چیزوں کا کوئی کنارہ تو ہوتا ہی نہیں مگر یہاں ہماری مراد ایک ایسی جگہ سے ہے جہاں انسانوں کی عبادی بالکل ختم ہو جائے اور اس سے آگے قدرت اپنے مناظر سجائے بیٹھی ہو چلیے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دنیا کے آخری کناروں تک جہاں آپ کو آخری انسانی بستیاں دیکھنے کو ملیں گی سب سے پہلے ہم لینڈ کریں گے ارجنٹینہ کے شہر شوایا میں یہ وہ شہر ہے جس کے ایک طرف چلی کی سرحد لگتی ہے اور دوسری طرف سے لاپتناہی سمندر جو اس کی عبادی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا مطلب کہ یہ دنیا ایک کونے سے یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے ارجنٹینہ کا یہ شہر شوایا دنیا کے سر ترین مقامات میں سے ایک ہے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ٹوٹل چار سمتیں ہیں مشرق مغرب شمال اور جنوب آپ اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ارجنٹینہ کا یہ شہر شوایا جنوب کی ایک طرف سے دنیا کی انسانی آبادی کے لحاظ سے آخری کنارہ ہے اس کے بعد آپ کو دھاڑے مارتا اور اللہ کی قدرت کی قواہی دیتا کئی سو میل پر پھیلا نیلا شگاف سمندر ہے چونکہ یہ شہر جنوب کی طرف بسا ہوا ہے اس لیے پول پر ہونے کی وجہ سے یہ سرد شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کو انڈ آف دا ورڈ بھی کہا جاتا ہے اگر زندگی میں کبھی یہاں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو یہ والے مقامات ضرور وزٹ کرنے چاہیے ساؤدرن فیوجان ریلوے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شہر میں موجود ایک ریلوے لائن کی جہاں آج سے ایک سو چودہ سو سال پہلے دنیا کی وہ انہوں کی ٹرین یہاں آئی تھی جس کو دنیا کے آخری کنارے تک جانے والی پہلی ٹرین کہا گیا پہلے تو یہاں سے جو ٹرینز گزرا کرتی تھی ان میں سردی سے بچنے کے لیے یا گھر تعمیر کرنے کے لیے لکڑیاں لائی جاتی تھی یا ورڈ وار ون اور ٹو میں ان قیدیوں کو ان ٹرینز میں یہاں لائی جاتا تھا مگر اب یہ ٹرینیں مسافر ٹرینوں کے طور پر کام کرتی ہیں جو ارجنٹینہ کے مختلف شہروں سے قیدیوں کو یہاں لے کر آتی ہیں شوائے شہر کے اس میوزیم میں آپ جیسے ہی اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ لگ بگ سو سال پیچھے چلے گئے ہوں اس میوزیم میں مختلف موڈلز اور تصویروں کے ذریعے اس چیز کو بڑا واضح طریقے سے الیسٹریٹ کیا گیا ہے آپ کو میوزیم میں جگہ جگہ پرانے لوگ ان کے گھر اور ان کا رہن سہن نظر آئے گا جو اس بات کو جتاتا ہے کہ ورڈ وار ون اور ٹو میں لوگ یہاں کس طرح زندگی گزارتی تھے یہ بھی کہ جن قیادی کو پکڑ کر یہاں لائے جاتا تھا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا اس میوزیم میں ایک ایسے جزیرے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جہاں پینگون رہتی تھی یہ جزیرہ کیا اس وقت موجود ہے اگر ہاں تو کہاں ہے کیسا دیکھتا ہے یہ ہم آپ کو سب آگے چل کر بتائیں گے شوائے سٹی چلیے اب بات کرتے ہیں اب شوائے شہر کے اس مقام کی جہاں سے واقعے میں آگے سمندر شروع ہو جاتا ہے اور اس سے آگے کوئی انسان بھی آباد نہیں ہے آئی آباد تو سچ ہے کہ سمندر میں بہت سارے جزیرے ہیں مگر ان جزیروں پر کوئی انسان آباد نہیں ہے ہم تو افیشلی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کی نمی شروع ہونے سے پہلے جہاں جہاں دکانیں موجود ہیں یا لوگ آباد ہیں تو وہ دنیا کے آخری لوگ ہی ہیں اس جگہ پر آپ کو ایک بڑا سا سائن بورڈ بھی ملے گا جس پر ارجنٹینہ کی لوگل زبان میں لکھا ہوگا فین ڈیل منڈو اس کا انگلیش میں ترجمہ یوں ہوتا ہے اگر واقعی میں آپ اپنا نام ان لوگوں میں لکھوانا چاہتے ہیں جنہوں نے دنیا کا آخری کنارہ دیکھا ہے تو آپ کو اس جگہ ضرور جانا پڑے گا فیرو آئی لینڈ ہم نے باہر سے کھڑے ہو کر سمندر کو تو دیکھ لیا آئیے اب ایک کشتی قرائے پر لیتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں آبادی سے کچھ ہی دور سمندر میں موجود ایک جزیرے پر جسے فیرو آئی لینڈ کہا جاتا ہے اس جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس بھی ہے جو دور سے نظر آتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس بھی انیس سو بیس میں ورڈ وارڈ ٹو کے زمانے میں بنایا گیا تھا آپ ان ساری باتوں سے یہ باتوں سمجھ گئے ہوں گے کہ ارجنٹینہ اور خاص کر کہ اس شہر کا ورڈ وارڈ ٹو میں کتنا کردار رہا ہوگا خیر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر پہنچتے ہیں اس جزیرے پر یہ جزیرہ اپنے آنے والوں کو اس فخر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کی آخری انسانی آبادی کو بھی چھوڑ کر آگے آ چکے ہیں کیونکہ یہاں سے آگے برفیلے اور زندگی جمع دینے والے سمندر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے حتیٰ کہ یہ جزیرہ خود اتنا تھنڈا ہے کہ یہاں آنے والے لوگ چند محض لمحوں کے لئے ہی یہاں ٹھہر پاتے ہیں اور فوٹوگرافی کرنے کے بعد الٹے پاؤں واپس بھاگتے ہیں ہم نے فیرو آئیلینڈ کی کافی سیر کر لی اب اپنی کشتی کو تھوڑا اور آگے لے کر جاتے ہیں اور ان برفیلے پہاڑوں سے ڈھکے جزیرے پر جاتے ہیں جہاں صرف پینگوین اور دوسرے جانوروں کے علاوہ لیڈ بھاڑ سے دور یہاں بھی اللہ ان کو رزق دیے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں سے یہ جانور یہاں آباد ہیں اور شاید تا قیامت ان کو یوں ہی رزق کی فراوانی ملتی رہے گی ان جزیروں کے بارے جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہاں کا اکیلاپن ہے اگر آپ اپنی کشتی پر یہاں پہن جائیں اور اپنی کشتی کو کنارے لگا کر کد ان پہاڑوں اور جزیروں کی سیر کو نکل جائیں اور خدا نہ خواستہ کہیں اور راہ بٹک جائیں تو پھر آپ ہی مدد کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا اور نہ آپ کسی کو بلا پائیں گے کیونکہ موزز صارف یہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہی نہیں ہے اور انسان یہاں شازو نادر ہی آتے ہیں اس لیے یہاں سے بچ پانا لک بک ناممکن ہی ہے تو یہ تھا دنیا کا آخری کنارہ کیا آپ یہاں جانا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیپ واشنگ تنزیل وائس اللہ حافظ